بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے بڑی انفرمیشن دیکھی ہوگی لی ہوگی لیکن جو انفرمیشن دو سے تین تین سے پانچ سال کی جو آج دی انفو لائٹ چینل آپ کو دینے جا رہا ہے یہ آپ کے رونگٹھے بھی کھڑے کر دے گی اور سب سے بڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کشمیر پر کیا لڑائی ہونے جا رہی ہے انڈیا کی پاکستان کے ساتھ جنگ کب ہونے والی ہے پاکستان کی ائر فورس کیا کرنے والی ہے اور ہماری پلیننگ کیا ہے کہ ہم نے کس طرح بھارت کو کس سائٹ سے پکڑنا ہے اور چائنہ نے کس سائٹ سے پکڑنا ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کی سکرین پر یہ شخص جو آ رہے ہیں آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں پروین سانی یہ اسلام آباد بھی آتے رہے ہیں اور کئی جگہوں پر پھرتے رہے ہیں یہ پاکستان کے کوئی ہمدرد نہیں ہے لیکن کریکٹ انفورمیشن دیتے ہیں کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جو انہوں نے اپنے ملک کے لیے جو کہا وہ صحیح کہا اور کہا کہ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں اور انہوں نے کہا تھا کہ جو بالا کورٹ میں انہوں نے حملہ کیا تھا اس کا پاکستان کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا تھا پاکستان کی ائر فورس گئی بھارت کے اندر حملہ کر کے واپس آئی ابھی نندن کا ٹاور کے ساتھ رابطہ منقطع کیا اور اس طرح کی یہ سب باتیں اب یہ سنتے جائیے گا دل تھام کے کہ انہوں نے کہا کیا نمبر ون جو بات انہوں نے کہی ہے کہ پاکستان اور چائنہ پاکستان کی ائر فورس اور چائنہ کی ائر فورس کمبائن آپریشن کرنے جا رہے ہیں بھارت کے خلاف یعنی جو جنگ ہونے واری ہے اس میں پلاننگ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی ائر فورس چائنہ کے ساتھ مل کر چائنہ کی دی ہوئی ٹیکنالوجیز استعمال کرے گی اور جا کر بھارت پر حملہ کرے گی لیکن اس جنگ میں لیڈ پاکستان کی ائر فورس کرے گی نمبر ون نمبر ٹو جو انہوں نے تہلکہ مچایا ہے جس کے بعد بھارت اور پورے پاکستان میں بھی تہلکہ مچنے والا ہے کہ پاکستان کو چائنہ کا اب تک کا سب سے بڑا سب سے جدید ترین اور سب سے خطرناک جو امریکہ سمیت پوری دنیا کی چیخے نکال سکتا ہے جے ٹونٹی سٹیلتھ فائٹر وہ پاکستان کو دینے جا رہے ہیں ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جے ٹین سی یا بلوک تھری وہ کہہ رہے ہیں بھول جائیں ان چیزوں کو کیونکہ اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کے تحت جو آنے والے میزائلز اور چیزیں ہیں اس پر آٹومیٹکلی وہ خود آپریٹ کرے گا اور بتائے گا کہاں اس کو ٹارگٹ کرنا ہے کہاں اس کو نہیں کرنا یعنی ہیومن سے بھی زیادہ خود کار طریقے سے وہ حملہ کرے گا اس کو یہ پاکستان کو دینے جا رہے ہیں پلان یہ ہوا ہے کہ چائنہ بھارت کو انگیج کرے گا اور جیسے ہی چائنہ پاکستان کو گرین سیگنل دے گا تو پاکستان چائنہ کے ساتھ جنگ میں کود پڑے گا اور اس جنگ میں کود کر چائنہ بھارت کو انگیج رکھے گا یہاں سے پاکستان کی ائر فورس چڑھائی کر دیں گی اور ایک لڑائی شروع ہوگی انہوں نے کہا اس کی تیاری ہے گرین سیگنل چائنہ جب دے گا پاکستان کو تب لڑائی ہوگی انہوں نے کہا کشمیر میں جو کام آئی ایس آئی نہ کر سکی وہ ہم نے کر دیا ہم نے اتنی صورتحال اس کی بری کر دی کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کو مودی نے جو کام کیا اس کے بعد پاکستان کی ائر فورس پاکستان کی ملٹری چائنہ کے اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ دونوں نے فیصلہ کیا ہے اب جو آپریشنز کرنے ہیں یہ انڈرسٹنگ صورتحال ہے چاہے وہ لڈاخ پہ ہو چاہے گلگت بلتستان میں ہو کشمیر میں ہو سکردو میں ہو پاکستان کی ائر فورس چائنہ کی ائر فورس کے ساتھ مل کر کرے گی انہوں نے کہا پاکستان وار ایکسرسائز کر رہا ہے کمبائن آپریشنز کی تیاری کر رہا ہے اب یہ بتا رہے ہیں کہ بارہ پاکستان کے ملٹری آفیسرز ہیں وہ اس وقت پاکستان کی ایمبیسین جو بیجنگ میں ہے اس میں ہے اور یہ تمام آپریشن پرکیورمنٹ کے لیے ہیں پاکستان بھارت پر ہیوی فائر کرے گا جنگ میں پاکستان اور پی ایل اے یعنی ہماری جو فوج ہے وہ شنگ یان میں ہے اور شنگ یان میں جو تھیٹر کمانڈ ہیں اس میں بھی وہ موجود ہیں اور تیاری یہ ہے کہ دونوں مل کر جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اب پاکستان اور چائنہ نے مل کر جوائنٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو سینٹر بنایا ہے اس کے تحت چائنہ کا جو بیڈو نیوگیشن سسٹم ہے یعنی جو پہلے ہم امریکہ کا یوز کرتے تھے اب امریکہ سے ادھر آگے ہیں اب چائنہ کا جو نیوگیشن سسٹم ہے وہ ہماری مدد کرے گا ہمیں بتائے گا ٹائمنگ آف میزائلز یعنی ایک طرف تو امریکہ کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ ہم کس وقت میزائل فائر کر رہے ہیں میزائل جو آ رہا ہے اس کی ڈائریکشن کیسے چینج کرنی ہے اور ہم نے کس وقت جا کے کرنا ہے امریکہ کو بھی اندازہ نہیں ہو پائے گا کسی کو بھی اندازہ نہیں ہو پائے گا اور ہمیں وہ میزائل مارنے کے لیے ٹائمنگ بتائے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر منحصر ہوگا کہ وہ آپ کو بتائے وہ آپ کو بتائے گا کہ اب آپ ماریے یا وہ خود ہی آپریٹ کرے جا کے بھارت کو ہٹ کریں اس کی مزائل تنصیبات پر یہ سب چائنہ کی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہوگا دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے دی انفو لائٹ کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیجئے شکریہ